مورِ حق شمِ الٰہی کو بجھا سکتا ہے کون جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون موسیقا 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 موسیقی 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 چاہیے گا کچھ چیئے کیوں بے تو لڑکیوں کو دے کر آنکھ مارتا ہے ابے تیرے کت سے بڑا یہ ڈنڈا ہے اور تُو اسے آنکھ مار رہا ہے مجھے آنکھ مار رہا ہے مجھے آنکھ مار رہا ہے مجھے کچھ ہو رہا ہے سر یہ تو آپ کو بھی آنکھ مار رہا ہے آپ کو کچھ نہیں ہو رہا کیا بند کریں بتے میزیں محب کرنا سر جب میں میری ماں کے پیٹ میں تھا میرے باپ نے بھی میری ماں کو آنکھ ماری انڈونوں کی شادی ہو گئی اس کے بعد تو میں پیدا ہو گیا سر پیدا ہوتے ہیں میں نے آنکھ مانا سیکھا یہ تو ہماری خاندانی بیماریاں 15 دن حوالات میں بند کرو سب خاندانی بیماری دور ہو جائگی لے جو اسے جال دو حوالات میں لیچے میڈم آپ کے مجھنم کو بند کرتی ہے اب تو ٹھیک ہے نا تینکیو آئندہ کبھی کوئی بھی تکلیف ہو تو آپ مجھے یاد کر لینا جب بائی بائی جو مانکھ خاندانی بیماری ماری جب بھاگ یہاں سے مجھے بات مت کر کیوں نہیں کروں؟ میں تو کروں گا تم سنوں یا نہ سنوں ہم تو حال دل سنائیں گے جاتا ہے یہ مارک ہے گا ہاں سبھے چھ بچے کا گیا اتنی رات گیا واپس آیا ہے اور اب مسکہ لگا رہا ہے کہ گوڑیونی بیوٹیفول اب میں کیا کروں بوہ اپنی قسمت میں تو لگانے ہی لکھا ہے گنڈوں کو ڈنڈا اور گوہ کو مسکہ جانتی ہو بوہ گنڈوں کا ایک خطرناک گینگ جو پولیس کو دو سال سے تنک کر رہا تھا آج میں نے اپنے جان پر کھل کر انہیں گرفتار کر لیا بھار میں گئی تاری کیا ہی ارے تیرے پیتا نے تجھے میری حوالے کس طرح کیا تھا معلوم ہے کہ بہن اس کی ماں نہیں ہے میں اسے تمہارے حوالے کر رہا ہوں تمہاری گود میں ڈال رہا ہوں سمجھ لو یہ تمہارا ہی بیٹا ہے اور پھر اپنی اسٹیٹ اور جنگل کے کاروبار میں پھرس گیا اور مجھے جنگلی بچے کے چکر میں پھرسا گیا آج تجھے کچھ ہو گیا ہوتا تو میں تیرے پیتا کو کیا جواب دیکھوں ارے بوہ مجھے کیا ہوگا میں تو اس خاندان میں سے ہوں جو ہمیشہ موت سے کشتی لڑتے آئے ہیں میرے دادا جی یعنی تمہارے پیتا جی ملیٹری کے بہت بڑے آفیسر تھے جنہوں نے اپنی جان دیشہ شان کے لیے قربان کر دی اور پھر میرے پیتا جی یعنی تمہارے بھائی ایک بہت ہی مشہور شکاری ہے جنگل کا ہر جانور ان سے درتا ہے جب ایسے بہادروں کا خون اس پائپ لین میں دوڑ رہا ہے تو پھر میں چپ کیسے رہ سکتا ہوں that's why I like to fight with dangers and devils چپ کر چل کھانا کھالے آئی بوہ کھان کھلے بڑا آیا ہے مسکا لگانے والے چلی 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 یہ اچھا نہیں ہے میرا بلنا دوسرا رنگ دکھاؤنا کریکٹ یہ اچھا ہے آپ کے میری پسند ایک ہے میسٹر اے میسٹر ایس میڈم میری پسند تمہاری پسند یہ کیا بک بک ہو رہی ہے میں آپ سے نہیں میں تو ان سے کہہ رہا تھا ان سے اچھا اگر دوبارہ میری پسند تمہاری پسند کی باتیں کی تو میں تمہیں سیدھا آئی چی کے پاس لے جاؤں گی کھیچ کر یاد ہے نا میرا مسکر آہاں یس آہاں یس دیکھو یہ کتنی اچھی ہے صرف ساڑھے تین سو روپی ہے ساڑھے تین سو روپی ہے نہیں 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 بہت مہنگی ہے ہم ساڑھے تین سو روپی ہے 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 کتنے کے ہے پیسے کے پروہ مت کیجئے پیسے مل گئے پیسے مل گئے ہاں کس نے دیئے آپ کے پتی نے میرے پتی نے ہاں وہ دیکھو کار میں نیم صاحب یہ پریم کا پندھن باننے والے پھول ہیں ان کا جوڑا اپنے بالوں میں سجا کر اپنی پتی کی طرف دیکھو گی تو وہ کھائل پنچی کی طرح تمہارے چڑنوں میں گر پڑیں گے آہاں کیا کرتا ہے ویجائے تُو دہانے میں ایک گھٹا لگاتا ہے ارے کیا کروں بھوا تم نے باتھروم اتنی دور بنوایا ہے آنے جانے میں پونہ گھنڈا نکل جاتا ہے اب نانے پندرہ من نہیں لگیں گے کیا تم باتھروم کو گھڑ کے اندر کیوں نہیں بنوا لیتی بلکل نہیں ہر چیز اپنی جگہ پر اچھے لگتی ہے آج کل کے کوئی مکان ہے رہنے کی کمرے میں ناہنے کا کمرہ بنا دیتے ہیں تم نے سدھو کی بھوا دنیا چاند پر چلی گئی لیکن اب تک تم باتھروم سے بھارے نکل چکر بڑایا چاند والا چل یہ لے کافی پی آرے بھوا یہ کیا ہمارے مکان کے سامنے یہ ٹرک کیوں اگر کھڑا ہوا ہے اے مکان کا نیلام کروانا ہے کیا آرے نہیں رہ پگلے اپنے مکان کا بگلویلا حصہ برسوں سے خالی پڑا تھا سوچ رہی تھی کہ پڑا پڑا خراب ہو جائے گا کون بار بار صفائی کرواتا رہے اس لئے وہ حصہ کرائے پہ دے دیا بڑے ہی اچھے اور شریف لوگ رہنے کو آئے ہیں تو بھی بڑی بھولی ہے بوا ہرے کو شریف وہ اچھا ہی سمجھتی رہتی ہے بہت سوچ پہ سوچ پہ سوچ پہ یہ تو بہت پرانا بیٹی بہت سے پرانا لگتا ہے اندر جا کے دیکھو کہ تو بل وہ محل لگے گا ارے واہ جنہیں ہم ڈھونٹے رہے سارے جہاں میں وہ آکر بس گئے میرے ہی مکان میں لالا لالا ممی ایسے جاتے سر ہو بھئی جی کون ساب ہیں آپ جی میں مکان مالک کا بیٹا ہوں ممی پورا گھر تو سجا ہوا ہے پھر ہم اتنا سامان کیوں لے آئے یہ تو گھر کی مالکین کی مہربانی ایبیٹی بڑی بھلی عورت ہے پورا سجا سجایا گھر کرایا پر دے دیا یہ کیا کیا تم لوگوں نے سارا سامان بے ڈھنگے طریقے سے رکھ دیا دیکھو وہ سوفا ہے نا اسے ادھر لے کر آو ادھر لاؤ اور وہ ٹیبل سینٹر میں رکھ دو آہا وہ ریڈیوگرام ہے نا اسے تھوڑا ادھر کرو تھوڑا ارے ادھر نہیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا اوما بیٹی تو کیوں بے گھار میں پریشان ہو نہیں ڈیڈی یہ لوگ کو سمجھتے ہی نہیں میں تو تو جاو آرام کر میں سب ٹھیک کر دے ہاں شای شریف ارے شای شریف ڈیڈی یہ فوٹو وہاں مت لگائیے پلیز وہاں نہیں اچھے لگتی کیوں اچھے نہیں لگتی تو چپ رہے اور جائے آسا یہ پھر تم لوگ نے سائٹ تیبل یہاں رکھ دی کتنے بار کہہ چکی ہوں یہاں مت رکھو تم لوگ بہرے ہو کیا تو پھر شروع ہوگی اپنی زبان بند رکھ ڈیڈی یہ کبٹ یہاں مت رکھوائیے نا اچھا نہیں لگے گا پلیز تم لوگ چلو چلو نا اپنا کام کرو چلو چلو یہ کبٹ یہاں رکھو ڈیڈی سنتے ہی نہیں ہیں اچھا عجیب آدمی ہے اچھی بھلی دکھ رہی دی ہر سراغ بند کرتا جا رہا ہے کم سے کم ایک سراغ تو چھوڑ دیتا میرے لیے ممی ہاں ہم لوگ وہ پرانا والا مکان اس لیے چھوڑ کر آئے تھے کہ وہاں کے لوگ بندروں جیسی حرکتیں کرتے تھے یہاں معلوم تو کر لیا نا کہ باجو والے حصے میں کوئی بندر بندر تو نہیں چاں نہیں بیٹی بندریں کہیں گی مجھے بندر کہتی یہ آواز کسی ممی پتہ نہیں بلی بلی ہوگی بندروں سے چھوٹے تو بلیوں میں فسکے مجھے کالیج کو دیر ہو رہی ہے مجھے نانا ہے باتروم کہا ہے ممی مکان کے پیچھوڑ ہے سمال کے جانا ارے کیا ہو رہا ہے بیٹا یوں ٹیڑا ہے میرے کیوں پڑا ہے ایسے وہ بھوا کہ ہمارے جو نئے پڑوسی آیا ہے انہیں نے کچھ علماری یوں کھسکا ہے کہ چپ کے لیے پڑک سے آکر مجھ پہ گر گئی اسے دیکھ رہا ہے کہاں گرئی ہے چپ کے لیے دھونے گا کیا چپ کے لیے پر نہیں جاننا ہے پتا ہے کیتنے دیر ہو گئی باپرے بہت دیر ہو گئی سن 15 minیں ابھی نہایا تھا اور پھر سے نہانے جائے گا بات یہ اب ہوا شاستوں میں لکھا ہے نا کہ چپ کے لیے گرے تو نہانے چیئے اسی لیے جائے رہا تھا عجیب بات ہے علماری مدر کس کے چپ کے لیے در گری وہ کیسے ہوا یہ مجھ سے کیا پوچھتی ہے جا کرو چپ کے لئے سے پوچھ کیوں گری کیسے گری کم گری میں پیچھے پڑ گئی جا کرو چپ کے لئے جا کرو چپ کے لئے جا کرو چپ کے لئے آج کیا ہو گیا اسے نہانے کا ارادہ نہیں ہے کیا ہم ان کی فراق میں سوکھ رہے ہیں اور یہ نہانے نہیں جاتی عجیب مصیبت ہے آج میں نے بہت سوچا اور اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ میں پانی کیوں زائے کروں اس دیش میں بہت سارے ایسے ہیں جنہیں پینے کے لئے گلاس پانی نہیں ملتا اور میں چار بالٹی پانی نہانے میں زائے کرتا ہوں یہ کہا کی شرافت ہے بھوا تو پھر تیرا کیا ارادہ ہے ارادہ نیک ہے بھوا آج میں پانی کی قربانی نہیں دوں گا اپنے نہانے کی قربانی دے دوں گا قربانی؟ ہاں بھوا یہ چار بالٹی پانی بہت سارے پیاسوں کی پیاس بجائے گا ارے واہ کتنے اوچھے ویجار ہے تیرے ممی میں نہانے جا رہی ہوں میں سمجھ گیا بھوا میں سمجھ گیا میں سمجھ گیا تجھے میں نے نہانے سے بہت ٹھےس پہنچی ہے میں اپنی قربانی کو قربان کر سکتا ہوں لیکن اپنی بھوا کے دل کو ٹھےس نہیں پہنچا سکتا نہانے جا رہا ہوں ارے مگر میں نے کب کہا کہ مجھے دکھ پہنچا ہے بھوا کہنے سے کیا ہوتا ہے تیری شکل سے صاف ظاہر ہے کہ تجھے کتنا دکھ پہنچا ہے اور بڑوں کو سکھ پہنچانا چھوٹوں کا دھرم ہے اور میں اپنا دھرم نبا کر رہوں گا چلا میں اری عجیب لڑکا ہے گھڑی میں تولا گھڑی میں ماشا تیاسی لیڈروں کی طرح بیان بدلتا رہتا ہے مجھے دکھے 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 د я لو آدھا آدھا آہ کیا وہاں میری مجھے تخ Prague مجھے والے باتروم میں ہے نا کیا بولتی کیوں نہیں کیا ہوا باتروم میں ممی بات یہ ہے میں باتروم میں نا رہی تھی نا تو اس وقت ایسی بھی کیا بات ہے بولنا اس وقت تم سرے باتروم سے ایک بہت بڑی چھپکلی مجھ پر گر پڑی ٹھیک 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 اتنی سی بات کیلئے اشنا چیزنا چل لانا توبہ میری تو جان ہی نکل گئی تھی کہ کیا قیامت آگی جاب جلدی سے نہ آئے جڑکی بھی کمال موسیقی جان بچائی ہوتی تو آپ کے ڈیڈی اور ممی کے جوتوں اور لاتوں کی باوش سے میرا حلیان بگڑیا ہوتا آپ نے میری جان بچائی اس کا شکریہ اس کا عشق بات ارے آپ ہس کر رہی ہیں آپ کی باتیں سن کریں اچھا ایک بات بتائیے میں جب بھی آپ کو دیکھتا ہوں تو میرے دل میں کچھ ہونے لگتا ہے مجھے دیکھ کر آپ کے دل میں بھی کچھ ہونے لگتا ہے دیکھیں 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 آپ ہس رہی ہیں اور ہس کی بات ٹال رہی ہیں بتائیے نہ ہاں چلی لے چل کرنا ہے میرا مطلب ہے آپ اپنے بات رو میں اور میں اپنے ہاں چلو بے موسیقی 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 ارے ایک ڈیڑھ گھنٹے سے تو پانچ منٹ کر رہا ہے ابھی تک پوری نہیں ہوئی کیسے ارے بابا میں تمہارے کے ہاتھ جڑتا ہوں پلیر اندر جاؤنا اوہ عجیب لڑکا ہے آج کل تجھے کیا ہوتا جا رہا ہے مجھے کوش نہیں ہوتا جا رہا بھوا تو جا آنا اندر پلیر جاتی ہوں جاتی ہوں بابا عجیب مصیبت ہے پورا کا پورا توتھوست کھا گیا اور یہ بھارانے کا نام نہیں لے رہی کب آئی کی ج کے ساتھا ہے موسیقی 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 ویجے تم چوروں کو پکڑنے والے انسپیکٹر ہی نہیں ہو بلکہ خود ایک چور ہو زندگی میں پہلی بار چوری کی ہے وہ بھی تمہارے لیے انسپیکٹر صاحب اس چورم کی کیا سزا ہے جانتے ہیں جانے من اپنے دل کے قید کھانے میں قید کر لو عمر قید کی سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں باتیں تو بڑی میٹھی میٹھی کرتے ہیں پہلی بار کر رہا ہوں وہ بھی صرف تمہارے لیے اچھا قسم سے تو پھر شروع ہو جائیں کیا شروع ہو جائیں پیار کا کھیل کیا میرا مطلب ہے پیار سے نانا شروع کر دیں سپ کو پھر شروع ہو جائیں جائیں موسیقی 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 تم جانتے ہیں اس بات کو ارے بابا امان آنے گئی ہے وہ آجائے تو میں نہ لوں پانچ منٹ میں تیار ہو جاؤں گے کتنی دیر لگتی ہے یہ لو وہ آگئی نہیں ممی بات روم میں شیمپو نہیں ہے وہ ہی لینے آئی تھی تیارا کالی سے نہیں دیری تو تو ٹھر پہلے تیاری ممی کو نان جا جاؤ تم ممی پہلے مجھے نانے دو تو ٹھر جاؤ تم ممی کیا ہوا اگر تم پاس روم میں پہلے چل گئے تو ٹھر پتہ نہیں کیا ہو جائے گا کیا ہو جائے گا آرے اس کا تو دماغ خناب ہو گیا جاؤ تم جاتیو میں دل دیر ہو رہی ہے پلیس 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 کیا پلیس تھی بول چا بولوں میں میں کیسے سمجھاؤں کتنی دیر لگا تھی شیمپو لینے کسی اور شہر گئی ہے کیا آگئی میری دارلنگ آگئی ہے شیمپو لے کر آگئی شیمپو لے کر آگئی میں تم سے پوچھ رہا ہوں شیمپو لے کر آگئی مجھے جواب دو نہیں تو میں چونٹی ماروں گا ٹھیک ہے پکڑ لیا را جی سنتے ہو کہا یہ کیا ہو گیا کیا ہوا میری تو جہاں ہی نکل گئی میں نہ رہی تھی تو 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 اس وقت دوسرے حصے سے ایک ہاتھ آیا اور میرا کاندھا پکڑ لیا ہاتھ تمہارا ماندھا پکڑ لیا ہی کون انگر باگئل دوسرے میں مجھے سیدھا بنا دیں ڈمین پھر جاؤ اور میں اندر ہوں پھر جاؤں ہاں نکلتا ہے یا کروہتا توڑ دو تھہریے، تھہریے آپ کسی باہر نکل کے لئے کہہ رہی ہیں اندر میرا بیٹا Vision ہاہ رہا ہے اچھا تو وہ آپ کا بیٹا ہے آپ جانتی ہے اس نے کمینی حرکت کیا 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 اس نے اسی سے جا کے پوچھئے بجائے بجائے کیا ہے بوہا ارے یہ ہماری قرائدار کیا کہہ رہی ہے سنتو کہنے دو بوہا میں نے کچھ نہیں کیا میرا مطلب مجھے کچھ نہیں معلوم تو پھر بہر آ لو آگیا چل اب بولیے آپ کیا چلا رہی تھی آپ لوگ میرے بچے کو آوارا اور برمار سمجھتے ہیں تو آپ کا مطلب ہے میں جھوٹ بول رہی ہوں مجھے نہیں معلوم مجھے تو اتنا جانتی ہوں کہ ہمارے گھر میں کوئی جھوٹ نہیں بولتا آپ نہیں وہ بولتا ہے جو آپ کے بیچے چوروں کی طرح چھپکے کھڑا ہے گنڈے اور موالی سرکوں میں چھڑتے ہیں اور یہ پولیسوارا باتروم میں گت کے چھڑتا ہے آپ خاموش رہیے اپنی پتی کو لگام لگا کر رکھیں ارے اس عمر میں بھی جوان لڑکوں پر ڈورے ڈالتی ہے اس بوڑی گھوڑی کو دیکھو اور میری جوان بیٹے کو دیکھو ایرام تم چونتے جا رہے ہو اور یہ کیسی کیسی باتیں کر رہی ہے کتنے سال ہوئے ہماری شادی کو تم نے مجھے کسی آدمی کے ساتھ بات کرتے ہوئے دیکھا ارے واہ اس کا بیٹا بدماش ہے اس نے چھوٹ دے رکھئے اور الزان دوسروں پر لگا دیئے اپنے اس لچے بیٹے کو سمال کر رکھئے ورنہ خون خرابہ ہو جائے گا پہلے اپنی بیوی کو کابو میں رکھئے یہ ایک نمبر کی جھوٹی ہے یہ اس باتروم میں نہ رہا تھا یہ دوسرے میں گھوسی ہوئی تھی بیچ میں دیوار تھی وہ کیسے ہاتھ بڑھا کر اسے چھو سکتا ہے کیسے چھو سکتا ہے جاؤ خود ہی جا کر دیکھ لو دونوں باتروم کے بیچ کی دیوار میں سرم خون رکھی ہے اس نے میں اب بھی خود جا کر دیکھتی تم بھی جاؤ جی بیجائی یہ کیا رکھت ہے تھو 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 کتنے شرم کی بات ہے ارے عورتوں کا بھوکا تمہارا یہ بیٹا اپنی ماں بنابار کے عورت میں ہاتھ ڈالتا ہے اور دیکھو بے شرم کیسا کھڑا ہے ارے اب تو تو اسے چلو بھر پانے میں دوب مرنا جائیے سر سر دراصل بات ہے کہ میں سمجھے کہ دوسرے باتروم میں آپ ہیں اس لئے میں نے کیا کہا سر 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 میرا مطلب میں سمجھے کہ آپ کی بیٹی ہے اس لئے میں نے ہاتھ بڑھایا تھا میری بیٹی سمجھا یو راسکل میرے سامنے کہا رہا ہے کہ میری بیٹی میں ہاتھ ڈالنا چاہتا تھا نال ہے باتتمیز لفنگے نہیں نہیں سر میری بات سنیے اصل میں بات ہی ہے کہ آپ کی بیٹی اور میں ہم دونوں ایک دوسرے کچھ چاہتے ہیں کیا جی پریم کرتے ہیں پرماش کمینے زبان پر کاب رکھ ورنہ میں گھونسے مار مار کرتے ہیں دارت پر دوں ڈیڈی ڈی ڈی یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں ڈیڈی 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 ہم دونوں سچ مچ ایک دوسرے کچھ چاہتے ہیں ڈیڈی 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 کب سے چلنا ہے تیرا یہ پریم کا لات ڈیڈ 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 یہ اس طرح نہیں بولے گی تمہاٹوں میں دیکھتی ہوں دے شرم بے حیاء تیری ہمت کیسے ہوئی اپنی زبان سے یہ بات اگلے کیسے ڈیڈی 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 جب آپ دے نہیں تو میں تیری زبان کان ڈالوں گی ڈیڈی ہم نے این دوسری کو چاہتے ہیں پیو کرتے ہیں اس سے زیادہ اور خوش نہیں سنیا تم نے اس کی آنکھوں کا پانی کیسے مر گیا ہے کیسی بے شرمی سے ہمارے سامنے اپنے پیار محبت کی باتیں کر رہی ہے اور وہ بھی اس لڑکے کے ساتھ جس کی جات پاتھ ہماری برادری سے الگ ہے اور یہ اس لڑکے کا تو گلا گھوٹ دینا چاہتے ہیں وہاں دا چاہتے ہیں آج تو چھوڑ دیتا ہوں لیکن آج کے بعد نہ تو تم اس لڑکے سے ملوگی نہ اس سے بات کروگی اس کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی دیکھا تو آنکھیں نکال دوں گا اس کا ذرا سا نکال تمہارے دل میں ہے تو اسے نکال کا باہر کر دو آج تک ہمارے خاندان کسی نے زاد برادری سے بارچھا دی نہیں کی سمجھیں تمہیں ہر آزادی ہے اپنی بزند کا کبڑ کھری سکتی ہو دیور کھری سکتی ہو سریلی بنا سکتی ہو لیکن زندگی کا ہم سفر ڈھونڈنے کا حق تم کو نہیں ہے وہ ہم ڈھونڈیں گے اور ہمارے اصولوں کے خلاف چلنے کی کوشش کی تو ٹانگیں توڑ کر اپائیس بنا کر گھر کے کسی کونے میں ڈال دوں گا آئے سمجھ میں موسیقی بوا میں چھت پر سنے جا رہا ہوں بہت پریشان ہوں بوا سنے تم نے بوا میں چھت پر سنے جا رہا ہوں ہاں ہاں سن لیا چلا تا کیوں ہے چلا کن رہا چلا کن رہا ہوں چلا کن رہا ہوں بہت پر سنے جاتا بہت پر سنے جو آدھی رات کو اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلتی ہے مجھے اپنی بیٹی سے امید ہے وہ خاندان کی عزت کو برباد نہیں ہونے دیں اس بات کو اپنے بیٹی سے صرف یہ ہی کہنا ہے بیٹھے اپنی عزت کا واسطہ دے کر اسے اوپر آنے سے روک لیا ہے ارے ارے اوپا بیٹی ابھی تک کافی نہیں پی یہ کیا ہو گیا تجھے رات کو کھانا بھی نہیں کھانا اس طرح کب تک روتی رہ گی یہ لے کافی پی لے اور نہ لے یہ لے لے میری اچھی بیٹی نہیں نہیں یہ نہیں بوا او بوا میں ڈیڈی سے ملنے جا رہا ہوں کوئی ہمیشہ کے لیے تھوڑی جا رہا ہوں تم اس طرح رو کیوں نہیں ہو کیا تمہیں مجھ میں بھروت نہیں ہے میں جب تک جس چیز کو حاصل نہیں کر لیتا اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا اپنی نیند حرام کر لیتا ہوں لیکن اس چیز کو حاصل کر کے رہتا ہوں سمجھے تم بڑے لوگ کیا جانو پیار کس چیز کا نام ہے پیار کسے کہتے ہیں معلوم ہے تم لوگ تو پرانے خیالات کے کوئے میں فسے ہوئے مینڈک ہو کوئے میں سے باہر نکل کر پیار کے ساگر میں تیر کر دیکھو زندگی کا انداز بدل جائے گا بڑے آئے مان مریادہ والے ویجائی تم مجھے اس طرح گھور کر کیا دیکھ رہی ہو میں اس طرح کے خونسر بڑے بہت طرح کیسے سول کر چکا ہوں اور میں اس کیس کو بھی سول کر کے رہوں گا مجھے اپنی کامیابی پر پورے پورے بھروسے ہیں یہ کیا بھوا میں تمہیں اتنی حمد دلا رہا ہوں اور ایک تم ہو کہ روے چلے جاری ہو کیا تم مجھے کایر سمجھتی ہو میرا نام ویجائ ہے اور میں ویجائ حاصل کر کے رہوں گا مجھے یہ رونا دونا بلکل پسند نہیں بند کرو یہ رونا دونا یہ ہوئی نا بات تو مجھے پیجوا کے رہے گا دیکھا بھوا میں واپس آتے شادی کی تاریخ پک کی کروں گا تب تک تم اپنا خیال رکھنا میں چلتا ہوں اچھا چلدی سے آجا نامتی بائی بائی میں چلے بیٹی کی تاریخ پک کیا ہم نے اسی سال اومہ کی شادی کرنے کا فیصلہ کیا کل بہت شب مورد ہے آپ لڑکی دیکھنے آ سکتے ہیں میرا فیصلہ میری بیٹی کا فیصلہ ہو سنیے شادی بیار کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے ہاں زاد پاد بیرادری خاندان سب کا خیل رکھنا پڑتا ہے سب جانتے ہیں میں زاد پاد کا کتنی سکتی سے خیل رکھتا ہوں کل جب آپ آئے تو شادی کا شب مورد نکلوا کے آئیے گا سرائی ہم یہاں پکی کر لیں گے نوشکار کہاں جا رہی ہے کیا آپ میری زبانی سننا چاہتے ہیں کہ میں کہاں جا رہی ہوں شاہباز اوٹی شاہباز تیڈی آپ نے فون پر تو اپنا فیصلہ سنا دیا ہے اب میں نے بھی فیصلہ کر لیا ہے میں میں ان کے گھر جا کر رہوں گی پتہ میز تجھے یہ کہتے ہوئے شرم نہیں آتی جان کی یہ کیا کر رہی ہے جس پہ ہاتھ اٹھا رہی ہے جانتی ہوئے کون ہے یہ میری بیٹی ہے میں جانتا ہوں اس نے پیار کے معاملے میں جذبازی کی ہم لوگوں کو اندھیرے میں رکھا لیکن میں اپنی بیٹی کو جانتا ہوں یہ شادی کے معاملے میں کوئی جذبازی نہیں کرتا کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے اپنے ماں باپ کی حصت کا ضرور خیال رکھیں گی یہ رکھ جائے گی واپس اپنے کمرے میں چھلی جائے گی ساری آپ نے کہا کرتے تھے ایک لڑکی کی زندگی کے تین حصے ہوتے ہیں اشپن جو مباپ کے سائے میں گزرتا ہے جوانی جو پتی کے چنوں میں گزرتی ہے اور بڑاپا اپنے اولاد کے سائے گزرتا ہے اور اس کے بعد موت کے سائے گزرتا ہے گود میں چلی جاتی ہے بچپن میں گزار چکی ہوں ڈاڈی اب مجھے زندگی کے دوسرے حصے میں قدم رکھنے کی اجاست دیجے مجھے جانے دیجے مجھے جانے دیجے پلیس ڈاڈی مجھے جانے دیجے ٹھیک زندگی میں کی ہوئی نصیرتیں کبھی ایسا بھی رنگ دکھائیں گی مجھے مجھے معلوم نہیں تھا خیر مجھے اب تم نے جانے کا فیصلہ ہی کر لیا ہے تو تمہیں روپنے کا مجھے کوئی حق نہیں لیکن جانے سے پہلے میرا ایک کام کر سو ایک منت مجھے 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 ہم مجھے مجھے میرے ہم ایک وں نے کیا کیا آپ کو ملائی ہے میرے کے بڑا موووو خوب بڑا رامو بھائزہ مچ سدنا بیڑھی میں نہیں پیتا سرکار گھوم جاؤ گھوم ہو مہنک مہنک یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے سامو ہاں جی تم میرے ملازم ضرور ہو میرے غلام نہیں ہم 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 بھائی نہ تار بھیجا نہ ٹرنگ کال کیا بیرا خبر کے تم تو صرف انکم ٹیکس مالوں کی طرف بچ چلیا تار تو ایک طرف ڈیڈی میرے پاس تو وہ ٹرنگ کال کرنے کا بھی وقت نہیں تھا اسے خود ہی چلایا کوئی خات بات ہے ہاں بات تو خات ہے لیکن آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں یا شورٹ کٹ میں شورٹ کٹ شورٹ کٹ شورٹ کٹ شورٹ کٹ یہ ہے ڈیڈی کہ میں ایک لڑکی سے پیار کرتا ہوں کنگچلیشنز بیٹے ہم بہت خوش ہوئے پیم کرنا تو ہمارے گھر آنے کا اصول ہے تمہارے دادا جی نے تمہارے دادی کے ساتھ پریم کیا تھا اور شادی کر لیا ویسے ہمارے پیدا جی نے کیا ہم نے بھی تمہارے ماں کے ساتھ عشق کیا اور شادی کر لیا شاہباز بیٹے تم نے ہمارے گھر آنے کا اصول قائم رکھا تینکیو ڈیڈی تینکیو لیکن بیٹے ہماری ہونے والی بہو وہ تمہارے ساتھ نہیں آئی ڈیڈی تھوڑی گھڑ بھڑ ہے سمجھ گئے گھڑ بھڑ یعنی کہ لڑکے کا باپ تمہارے راستے میں رکاوٹ بن کر کھڑا ہو گیا فکر مت کرو ہم اسے بندوق مار کر بٹھا دیں گے ڈیڈی وہ ذرا عمر والے ہیں عمر والے جوان لڑکی کا باپ عمر والا نہیں ہوگا تا کیا دودھ نیتا بچہ ہوگا نہیں ڈیڈی آپ میرا مطلب نہیں سمجھے وہ ذرا پرانے خیالات کے ہیں ان کی نظر میں عشق پیار محبت بری چیز ہے جرم ہے ڈیڈی فول ہے لیکن ڈیڈی تم بڑے کی فکر مت کرو تم فاراں جاؤ لڑکی کو یہاں لے کر آؤ میں شادی کا بندوبس کرتا ہوں مجھے معلوم تھا ڈیڈی کہ آپ ایسے کہیں گے لیکن ڈیڈی دنیا کا کچھ تو خیال کرنا پڑے گا لڑکی کے ماباب کی عزت ان کی مان مریادہ برخو دار میں پوچھتا ہوں کہ جب شری کرشن جی نے روکمانی دیوی کا حرن کیا ان سے شادی کی تو کیا ان کی مان مریادہ مٹ گئی لیکن ڈیڈی وہ زمانہ اور تھا وہ بھگوان شری کرشن تھے ارے تو ہم بھی تو پریم کرشن ہیں آہ لیکن کچھ فورمیلیٹس کا دہان تو راکھنا پڑے گا یا نہیں پلیس ایک بار میرے لئے ان سے ملی جی ملیں گے صرف ایک بار وہ بھی تیرے لئے لیکن میں ہاتھ بات نہیں جوڑنے والا ہوں وہاں پر آرڈ کرنے والا ہوں سنو مسٹر میں تمہاری بیٹی کو اپنی بہو بنانے آیا ہوں اگر مانگے ساں ٹھیک ہے برنا تمہیں پتھوی راج چوہان بننا پڑے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب میں تجھے کیا پتا ہوں بیٹا جو نہیں ہونا تھا وہ ہو گیا اب تو بھگوانی اس کی رکشہ کرے آپ کی بیٹی نے جوجہ پیا ہے وہ ماملی نہیں ہے وہ جان لے وہا ہے آپ کو کچھ پیپروں پر سائن کرنے پڑیں گے تا کہ ہمیں پتا چلے کہ آگے کیا کاروائی کرنے ہیں ڈاکٹر انجیکشن کھیک یہ لیجی آپ کون ہیں باہر جائیے میں نے کہا باہر جائیے باہر جائیے آپ مجھے ڈسٹرم مت کیجئے باہر جائیے بیٹا اب کیسی طبیعت ہے اما کی خود زہر پلا کر پوچھ رہی ہے اب کیسی طبیعت ہے سنا مسٹر اگر اما کو کچھ ہو گیا نا تو پھر میں بھول جاؤں گا کہ میں انسان ہوں جانور بن جاؤں گا ویشی بن جاؤں گا تو کیا گھر ہوگے ماں ڈالو گے تم سمجھتے ہو ہمارے دل میں اپنی بیٹی کے لئے کوئی پیار نہیں کوئی چاہت نہیں تم سمجھتے ہو ہم انسان نہیں جانور ہیں جگمون جی اپنی بیٹی سے بریم کرتا ہے اس کے لئے اپنی جان دیتا ہے اس کی جان لیوا نہیں بنتا میں بھی اما کو دشمن نہیں ہوں میں نے صرف اتنا کہا تھا کہ میں اس شادی کے لئے تیار نہیں ہوں اور اگر وہ اپنی ست پہ اڑی رہی تو میں زہر بھی کا آتماتیا کر لوں گا میں نے اسے زہر بھی کہ خود کچھ کرنے کے لئے نہیں کہا واہ 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 اسے کہتے ہیں کہ اولاد کے ہاتھوں ماں باپ کے مو پر تماشا واہ 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 جگمون صاحب آپ اپنی ذات بات دھرم مذہب ان کی زنجیروں میں اتنے چکڑے ہوئے ہیں کہ آپ اپنی جان دے سکتے ہیں لیکن یہ رشتہ منظور میں ہی کرتے ہیں میں پوچھتا ہوں کہ آپ کو ہمارے خاندان کے ساتھ یہ رشتہ جوڑنے میں کیا اتراز ہے کیا اتراز ہے آج تک ہمارے خاندان میں کسی نے ذات بیلازی سے بات شادی نہیں کی مدلتوں سے چلے ہیں انہوں سنوں کو مائے کیسے دھوڑ سکتا ہے آج دھوڑ دیجئے جگمون جی شادی بیاء ایک نیک کام ہے اس کا کھیل ہے اور نہ دھرم مذہب کی رکاوتوں سے رکھ سکتا ہے وہ ڈاکٹر جو آپ کی بیٹی کا علاج کر رہا ہے اسے موت اور زندگی کے فسے بھور سے نکالنے کی کوشش کر رہا ہے کیا وہ آپ کی ذات کا ہے آپ کی بیٹی کو جو خون دیا جا رہا ہے وہ خون دینے والا آپ کی برادری کا ہے آپ کے دھرم کا ہے جی نہیں وہ ایک انسان ہے وہ ایک انسان ہے اور زندگی میں بہت سے ایسے مقام ہے جہاں میں وہ سب باتیں بھولا کر انسانیت کا رشتہ اپنانا پڑتا ہے ڈاکٹرونجی سمجھئے یہ آپ لوگ کس لیے بحث کر رہے ہیں اُدھر کسی کی جان جا رہی ہے اور آپ لوگ آپس میں بحث کر رہے ہیں دیکھئے یہ ہاؤسپٹل ہے آپ کا گھر نہیں ڈاکٹر صاحب میں یہی تو نے سمجھا رہا ہوں کہ یہ سوال میرے بیٹے کی جان کا ہے جس کی جان آپ کے اس جان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے ڈاکٹر صاحب میری بیٹی کیسی ہے اب وہ خطرے تھے بلکل باہر ہیں آپ بے فکر رہی ہیں اللہ بیسٹ بھگوان تیرا لاکھ لاکھ شکر تُنے ہمارا ساتھ دیا باز جگمون جی آج تو بھگوان نے آپ کا ساتھ دے دیا لیکن کل اگر آپ نے بھی بیٹی کی مرضی کا ساتھ نہیں دیا تو کیا گارنٹی ہے کہ وہ پھر سے خودکشی نہیں کرے گی جی مستر جگمون میں ٹھیک کہہ رہا ہوں آپ میرے بیٹے کو اپنی بیٹی سے آلک تو رکھ سکتے ہیں لیکن اپنی بیٹی کو زہر کی بوتل سے آلک نہیں رکھ سکیں گے ان کی باتوں کو غلط مت سمجھیں لیکن زرہ سوچئے اپنی بیٹی کی بلی چڑھا کر آپ کرنا کیا چاہتے ہیں اپنے اہنکار کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں یا اپنی زد کو بس بچ بس بہت تو شکر میں اپنی بیٹی کی شنجگی کے لیے اپنے ویچھاروں اپنے عادتوں کو قربان کر دھوں گا یہ شاہدی ضرور ہوگی são آرے یہ کیا کر رہ preocup Get lag چھڑو اب یہ کہہ کلا جانے من ہم کو آج اب یہ کہہ کلا جانے من ہم کو آج پیار کرنے کا لائسن مل گیا دنیا ہے لگ پتی ہم ہے پتنی پتی دنیا ہے لگ پتی ہم ہے پتنی پتی آر اپنا بھی چکر چل گیا آر اپنا بھی چکر چل گیا پیار کرنے کا لائسن مل گیا پیار کرنے کا لائسن مل گیا آر اپنا بھی چکا ہے ہے پیار کرنے کا لائسن مل کبرو موسیقی 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 دیدی دیدی مجھے ایک بھئیہ چاہیے ٹھیک ہے مجھے کوئی اتراز نہیں اپنی ممی سے کہو کیا بات کر رہے ہیں آپ گرمانی سر سر دی ایس اب نے ابھی آپ کو اپنے آفیس میں بلایا ہے ٹھیک ہے تم جلو میں آتا ہوں اوکی سر بیجائے ہمارے دیپارٹمنٹ کو ناس ہے تم کہ تم جسے بہادر انسان نے پولیس کی وردی کو اپنا ہے حالانکہ تمہارے پاس دی ہوئی پورکوں کی کروڑا روپے کے جاداد بھی ہے اور تمہیں نوکری کرنے کی کوئی ضرورت میں لیکن تمہارے اندر دیش بھکتی کا جذبہ ہم اس کی بہت قدر کرتے ہیں اور پھر تم نے بامبے احمد آباد ہائیوے روڈ پر گھنڈوں کو اور کولاپور کے بدماشوں کو جس طرح سے ہینڈل کیا ہے آئی ایم ریلی پراؤڈ آفر ٹھیک ہے سر لیکن پچھلے کئی دنوں سے بامبے پولا روڈ پر لوٹ مار اور قتلیں ہم بڑھتے ہی جا رہے ہیں وہاں پر ایک بہت بڑا گینگ ہے جو دن دہاڑے لوگوں کو لوٹتے ہیں اور عورتوں کی عزت بھی لوٹ لیتے ہیں اس قتل و خون لوٹ مار اور گنڈا گردی کو روکنے کے لئے پولیس ڈپارٹمٹ نے ہر طرح سے کوشش کی لیکن ان کی ہر کوشش ناکام بھی یہی وجہ ہے کہ پولیس ڈپارٹمٹ سے لوگوں کا وشواس اٹھ کے لئے بیجے میں نے تمہیں یہاں اسی لئے بولایا سر مجھے خوشی ہے کہ آپ نے مجھ پر وشواس رکھتے ہوئے مجھے اس لائق تو سمجھا میں آپ کو یقین دلاتا ہوں بلکہ وعدہ کرتا ہوں کہ جب تک میں ان مجرم کو گرفتار کر کے فانسی کے پھندے تک نہ پہنچا دوں تب تک زندگی کا ہر سکھ چائن آرام میرے لئے حرام ہے آئیم ریلی پراؤڈ اگشو بے بائی بیجے یہ وہ فائل ہے جس میں تمام مجرموں کا ریکارڈ ہے ویسی جو اللہ بیسٹ موسیقی میرے لیں پیلو کچھ بھی موسیقی 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 ایم ای ایس ڈبل ٹو ڈبل تھری چل یاار کب سے بگ بگ کر رہا ہوں ایک چوکلیٹ بھی نہیں کھایا گلا سک گیا اچھا ماشر دو پیسر دینا تلہا جی آپ ہماری سہیلی کا سر اچھی طرح خیال رکھئے گا پر آپ انہیں چھوڑیں گا تو میں ان کا خیال رکھوں ایک گم سپر کلاس وٹا سننے جی بلکت نہ ہوا صرف دو سو ساٹھ روپے دو سو ساٹھ روپے جو ساٹھ روپے دو سو ساٹھ روپے صرفے موسیقی nee انہیں اس کا اس کیا تھے بیٹھے ہوئے ہیں جلد کیجئے اٹھو 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 این آپ اٹھو حرم ہے لہ موسیقی عیسی امکل پہلے تو تم روز اپنے پتا جی کے ساتھ شادی کے لئے جھگڑا کرتے تھے اگر میری سلاش شادی نہیں ہوئی تو میں یہ کر دوں گا میں وہ کر دوں گا اب تو شادی ہو گئی اب کیا کرو گے چپ کیا بکواس کر رہا ہے آرے اس میں بکواس کی کیا پاس ہے بتاؤنا شادی کے بعد کیا کرو گے سنو شادی تو ہو گئی اب ہم کیا کریں گے تم چپ رہو جی اور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں شرمیہ میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں چواب دوگے پوچھو مان لو کہ بھگوان آپ کے سامنے آچھا ہے اور پوچھے مانگ بالک کیا مانگتا ہے تو تم کیا مانگوگے چلو تم بتاؤ تم کیا مانگوگے میں تو یہ ہی مانگوں گا کہ مجھے دنیا کا سب سے مالدار آدمی بنا دے مالدار تم تو ابھی پڑھتے ہو دولت مانگوگے جانتے ہو اگر میں تمہاری جگہ رہتا تو بھگوان سے کیا مانگتا کیا مانگتے میں بھگوان سے مانگتا اے بھگوان مجھے اکل دے بدھے دے ایک دم برابر جس کے پاس جو چیز نہیں ہوتی ہے وہ بھگوان سے وہ ہی مانگتا ہے اے ناکر ہی مانگتا ہے روگ موسیقی 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 انسپیکٹر صاحب انیز لوگوں نے میری آنکھوں کے سامنے میری بیوی کی عزت روٹ کر اسے چاکو مار مار کر جان سے بار ڈالا اس کے بہتے ہوئے خون سے ایسے ہسنس کر ہاتھ رنگ رہتے کہ ایسے یہ خون نہیں کسی بہتی ہوئی نالی کا پانی ہے انسپیکٹر صاحب انسپیکٹر صاحب ان لوگوں نے ہمارا سب کچھ لوٹ لیا میرا ایک ہی ایک بیٹا اسے بھی ماں ڈالا میری بہو جس کے گلے میں حلدی لگا منگل سورت ربی سوک نے بھی نہ پایا تھا کہ ان ظالموں نے اس پمیتر دھاگے کو نوچ ڈالا اسے بدھا کر دیا اس کی ضدلوٹ لی انسپیکٹر صاحب میں پوچھتا ہوں ان ظالموں کو روکنے والا کوئی نہیں یا یہ دیش گھنڈوں اور لٹیروں سے ہار گیا ہے انسپیکٹر صاحب اس انسان میں میرے پیتا کے سوائے میرا کوئی نہیں ہے اور آج ان لوگوں نے میرے پیتا کو مار ڈالا انسپیکٹر صاحب وہ چھیک چھیک کر مجھے پکارتے رہے پر میں ان لوگوں کے عوض کے جال میں فاسد انسپیکٹر صاحب آپ میں سے کوئی ان گھنڈوں کا ہولیا بتا سکتا ہے انسپیکٹر صاحب وہ چاروں گھنڈے سڑک پر یو پڑے ہوئے تھے جیسے ایکسیڈنٹ میں بے ہوش ہو گئے ہوں ہم لوگوں نے انسانیت کی خاطر ان کی مدد کرنی چاہی مگر وہ جو ہم پہنچے اوٹھ کرنے ہوئے اور ہم پر ٹوٹ پرے ہماری بربادی کر دی انسپیکٹر صاحب ہماری یہ حالت کر دی ہماری ڈار اور گبرہت کے مارے ایسی حالت ہوگی ایسی حالت میں ان گھنڈوں کی شکل ان کا ہولیا کیسے بتا سکتے ہیں انسپیکٹر صاحب انسپیکٹر صاحب اس آدمی کے کوٹ کا بٹن ہے جس نے میرے عزت لوٹی اس کے علاوہ اور کچھ چیز ہے جس سے ان مجھے موکو بارے میں کچھ پتا چل سکے یس انکل مجھے معلوم ہے انکل ہاں بیٹے بتاؤ جلدی بتاؤ جب ہم لوگ بس میں آرہے تھے تو ہماری بس ایک جگہ روکی اور سب لوگ چائے نازتے کے لئے ہوتل میں گئے میں اور میرا دوست ایک دکان پر چوکلیٹ خریدنے گئے اور اس وقت بابری کتنی بہرانک انگوٹی ہے چل 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 چوکلیٹ لے اور بھاگ یہاں سے اللہ ٹونی میں رنگا ہاں ہاں میں بول رہا ہوں باراتیوں سے بھری ہوئی ایک بس پورے پانچ لاکھ کی تجوری ہے اب میں نمبر روٹ کر ایم ٹی ایس ڈبل ٹو ڈبل ٹری بہری بڑھ تمہاری بتائیو اس انگوٹھی کو میں ان کی موت کی زنجیر بناتوں گا میں ان بے گناہوں کی زندگی تو نہیں لڑا سکتا لیکن ان کا خون جو بہا ہے ان بہنوں کی حضر جو لوٹی ہے اس کی قیمت ضرور بسل کروں گا اوشاری سے بھوننا نہیں سمجھے اور کچھ کلبر ہو تو مجھے ان فارم کر دینا اور کچھ اب تم چلو اوکے ہلو پائی فور سکس فور ایٹ فور کیا بات کرتے ہیں ابے رنگا کبھی نہیں چوکتا کیا چاہیے صاحب king size gold flag سنگل یا دبل سنگل اور کیا چاہیے مجھے تو چاہیے اچھا اب صاف صاف بتا ورناث داڑی کا ایک ایک بال اور بال کے بعد کھال اکھاڑ کر دھوپ میں اُلٹا لٹکا دوں میں تجھ سے ایک بار پھر پشتا ہوں بتا مجھے معلوم نہیں get up come here you swain بتا کس کو فون کر رہا تھا کسی کو نہیں میں اچھی طرح جانتا ہوں تُو کس کو فون کر رہا تھا میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تُو خبری کا کام کرتا ہے اب بتا دے کس کو فون کر رہا تھا ایک بار آپ ان بولا نا کہ کسی کو فون نہیں کرتا تھا صاحب بار بار پوچھے گا تو تمہارے لئے اچھا نہیں ہوگا صاحب اچھا نہیں ہوگا نہیں ہوگا i'm sorry excuse me inspector i'm advocate ghaswala m-a-l-l-b یہ میرے client ہے میں ان کا وکیل ہوں میں ان کو زمانت پر چھڑوانے آیا یہ کمینہ تمہارا client ہے excuse me یہ کمینہ نہیں یہ میرا client ہے یہ تمہارا client ہوگا لیکن اس وقت یہ میرا مجرم ہے انسپیکٹر excuse me یہ مجرم ہے یا نہیں اس کا فیصلہ عدالت کرے گی تم نہیں تمہارے اس client کا highway کے قاتل اور لٹیروں کی گینگ کے ساتھ سمبند ہے advocate ghaswala excuse me inspector لٹیروں سے اس کا سمبند ہے یا نہیں یہ عدالت میں ثابت کرنا اور ثابت کرنے کے بعد سزا دینے کا کام بھی عدالت کا ہے تمہارا نہیں excuse me inspector تم کو شورٹ کٹ مار رہا ہو سابق کچھ ہوا نہیں رپٹائی شروع کر دی تم کو اس کو ہاتھ لگانے کا کوئی حق نہیں تمہاری یہ حرکت انسپیکٹر تمہاری وردی میں گڑ بڑ پیدا کر سکتی ہے تمہارے فیتے کم کروا سکتی ہے excuse me mister ghaswala تم اپنے قابلیت اور قانون کی جانکاری کا غلط استعمال کر رہے ہو چند روپیوں کی خاطر اپنی ڈگری اپنی تعلیم کو نیلام کر رہے ہو قانون کا غلط استعمال کر کے ایک خونی لٹیری کی طرف داری کر رہے ہو تمہیں شرم آنے چاہیے excuse me inspector بھوک نہ لگے تو روٹی کا مزا ہی کیا ہے اسی طرح قانونی کارروائی نہیں ہو تو قانون کا فائدہ کیا جرم نہیں ہوں گے تو عدالتیں بند ہو جائیں گی وکیل بھیک مانگتے پھریں گے پولیس ٹیشنوں پہ تالے لگ جائیں گے اور پولیس والے مجبور ہو کر چوریاں شروع کر دیں گے excuse me look mister you look at me inspector تم اسے زمانت پہ چھوڑتے ہو یا نہیں میں اسے چھوڑنے پر رضا مند نہیں ہوں تم رضا مند ہو یا نہیں اس کی مجھے پڑھوانے ہیں مگر عدالت نے اپنی رضا مندی کا حکم دے دیا ہے تمہیں اسے چھوڑنا ہی ہوگا excuse me ٹھیک ہے تم اسے آج صرف یہاں سے لے جا سکتے ہو لیکن کل جب میں اسے عدالت میں کھڑا کر کے اسے مجرم ثابت کروں گا اور کانونی سے ایسی سزا دے گا جیسے ماچس کی ایک تلی سے پوری گھاس جل جاتی ہے مسٹر گھاس والا excuse me inspector تمہارا نام مسٹر ماچس والا ہونا چاہیے تھا کیونکہ جس طرح تم نے گھاس والے کا صحیح استعمال کیا ہے آج تاک کوئی نہیں کر سکا اس لئے میں تمہاری عزت کرتا ہوں ٹھیک ہے دیکھتے ہیں ماچس گھاس کو جلاتی ہے یا گھاس ماچس کو کل عدالت میں excuse me یو انر کئی ماسم بچے قتل کر دیا گئے کئی ماہوں کو خون میں نیلا دیا گیا نئے بیہتہ جوڑے سوہاگرات منانے سے پہلے موت کی آگوش میں سلا دیا گئے یہ قتلیں ہم اب بھی جاری ہیں وہ ظالم قاتل لٹے رہے ہر روز ڈاکے قتل خون کرتے ہیں اور ساپ بچ کے نکل جاتی ہیں ان ظالموں کا ایک ساتھی خبری ہے رنگا یہ رنگا انہیں خبریں دیتا ہے اور وہ بدلے میں اسے کمیشن دیتے ہیں یہ ان کے جرم میں برابر کا شریک ہے اس لیے میں حدارہ سے درخواست کرتا ہوں کسے سکس سے سکس سدادی جائے تاکہ ایک بار اس کے ساتھیوں کے قدم بھی ڈک مگا جائیں اور وہ دوبارہ جرم کرنے سے پہلے حدار بار سوچنے پر مجبور ہوئے Excuse me your honor My dear inspector تمہارے جیسا سچا ایماندار اور انصاف پسند inspector پورے پولیس ڈپارٹمنٹ کے لیے ایک بیشکیمتی ہیرہ ہے اور ایسے ہیرے کو جذبات کی آگ میں بھڑکنا نہیں چاہیے پرنہ وہ تلق جائے گا اس سے نہ صرف پولیس ڈپارٹمنٹ کا بلکہ سارے دیش کا نقصان ہوگا اس لیے Excuse me Inspector اپنے من میں بھڑکتی ہوئی جذبات کی آگ پر کابو رکھو اور تھنڈے دل سے میرے سوالوں کا جواب دو Okay تم نے ابھی ابھی جذبات میں چلا چلا کر کہا کہ میرے کلائنٹ رنگا کا ان قاتلوں ان لوٹیروں سے گہرا تعلق ہے گہرا سمبند ہے Excuse me Inspector کیا یہ گہرا تعلق یہ گہرا سمبند تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے نہیں پٹ پٹ کو کٹ کرو اور جھٹ سے میرے سوالوں کا جواب دو Excuse me تم نے اپنے بیان میں یہ لکھا ہے کی رنگا نے ان قاتلوں کو فون کیا تو کیا تم نے رنگا کو فون کرتے ہوئے دیکھا تھا نہیں لیکن اوہ اب بٹ سے لیکن پر آگئے Excuse me Inspector یہ بٹ لیکن کنتو پرانتو ان سے کام نہیں چلے گا سیدھے پوائنٹ پر آؤ تم نے اپنی آنکھوں سے یہ تعلق یہ سمبند دیکھا ہے یا نہیں جی نہیں میں نے دیکھا Thank you Excuse me Your Honor Please note this point کی نہیں دیکھا Your Honor یہ سچ ہے کہ میں نے اسے فون کرتے ہوئے اپنے آنکھوں سے نہیں دیکھا لیکن اسے دیکھنے والا ایک چشمدید گواہ میرے پاس ہے چشمدید گواہ کون ہے یہ گواہ راجو ایک دس سال کا لڑکا Excuse me Your Honor میں اس دس سال کے لڑکے سے چند سوالات کرنے کی اجازت چاہتا ہوں اجازت ہے Thank you sir Thank you راجو حاضر ہو راجو حاضر ہو راجو حاضر ہو تو آپ ہے وہ چشمدید گواہ جی ہاں Excuse me آپ اتنے چھوٹے ہیں کہ آپ صحیح ڈھنگ سے میرے سوالوں کا جواب دے سکیں گے اگر آپ صحیح ڈھنگ سے سوال پوچھیں گے تو آپ صحیح ڈھنگ سے جواب بھی دیں گے Excuse me آپ کا نام کیا ہے وکیل صاحب آپ بھی رہے ہیں کیا کیوں 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 ابھی تین مرتبہ میرا نام پکا رہا گیا راجو 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 آپ نے سنا نہیں چلو مان لیا کہ تمہارا نام راجو ہے good یہ ٹیلی فون کس نے کیا تھا وہ بہینک ویلن رنگا نہیں Excuse me تم کو کیسے معلوم پڑا کہ رنگا ویلن ہے اے آپ کو وکیل قسم بنایا پلکشا میں خود بیٹھے تھے کی کسی اور کو بٹھایا تھا Excuse me objection آپ ویرو اور ویلن میں فارق نہیں سمجھتے Your Honor یہ بلیڈ کی سائز کا لڑکا میری عزت کیا ٹکلے 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 کر رہا ہے Excuse me آپ باتیں ہی ایسی کرتے ہیں ایسی بھینک ڈاڑی اور موچ صرف ویلن لوگ ہی رکھتے ہیں آپ تمہیں فلمیں نہیں دیکھتے کیا فلمیں تو بہت دیکھتا ہوں مگر جس فلم کی کہانی تم یہاں سنا رہے ہو اس میں تم کو کیسے معلوم پڑا کہ ویلن کا نام رنگا ہے Excuse me کیا تم نے اس سے نام پوچھا تھا اس سے باتیں کی تھی کوئی بھی شریف آدمی جس میں جرائے بھی اککل ہونا وہ ایسے لچے لفنگوں سے باتیں نہیں کرتے کیا مطلب میں نے اس سے باتیں کی میں اس کے بچاؤ کے لیے لڑ رہا ہوں تو کیا میں لچہ لفنگا بے وکوف ہوں یہ تو مجھے نہیں معلوم یہ تو میں آپ کی پتنی سے ہی پوچھ کے بتاؤں Excuse me Your Honor میرے خیال میں اس کی ماں نے اس کو ہسپتال میں نہیں عدالت میں جنم دیا ہے اس کی اکل دیکھئے اس کا قد دیکھئے تو آجا میدان میں مقابلے کے لئے تیار ہوں Okay راجو Mr. Raju Excuse me Mr. Raju Yes تم نے کہا تھا کہ تم نے رنگا کو فون پر باتچیت کرتے ہوئے دیکھا ہاں تو تم بتا سکتے ہو اس نے فون پر کیا بات کی کیوں نہیں اس نے کہا میں رنگا بول رہا ہوں ایک شادی کی بس سے پانچ لاکھ کی تجوری ہاتھ لگ سکتی ہے پس سمبر نوٹ کرو MTS دبل ٹو ڈبل ٹری اور تم نے کیسے اندازہ لگایا کہ اس نے فون پر جو خبر دی وہ مجرموں کو ہی تھی واکر صاحب یہ آپ کا پہلا کیس ہے Excuse me ہزاروں کیس لڑ چکا ہوں تو بیچارے سب کے ساب پاسی پہ لٹک چکے Excuse me کیا تم نے رنگا کو فون کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا پھر وہی بس میں نے ایک بار کہہ دیا نا کہ میں نے رنگا کو میرے انہی دو آنکھوں سے دیکھا تھا اس ٹیلی فون کا رنگ کیا تھا یاد ہے بولو نہیں اس کا نمبر کیا تھا یاد ہے نہیں وہ اس نے کس ہاتھ سے گھمایا تھا یہ یاد ہے یاد نہیں تم کو ٹیلی فون کا رنگ یاد نہیں ہے نمبر یاد نہیں ہے تم کو یہ بھی یاد نہیں ہے کہ اس نے کس ہاتھ سے گھمایا تھا اس کے باوجود تم دعویٰ کرتے ہو کہ تم نے رنگا کو ٹیلی فون کرتے ہوئے دیکھا تھا باکیل صاحب میں نے کہہ دیا نا کہ میں نے رنگا کو ٹیلی فون کرتے ہوئے دیکھا تھا اب ٹیلی فون کا رنگ کیا ہے نمبر کیا ہے یہ سب یاد ہے کہ نہیں کوئی ضرورت نہیں Excuse me Mr. Raju ضرورت ہے اور اب ہی معلوم پڑ جائے گا Excuse me تم نے کہا کہ تم نے رنگا کو دیکھا ہے ہاں وہ دیکھنے میں کیسا تھا ایک دم بھیانک اس کی بڑی بڑی موچے ہیں اور گھنی گھنگرالی داری جیسے ہپشیوں کے بال ہوتے ہیں اور وہ گول کالا چسمہ لگاتا ہے اور اس کی بال بھی گھنگرالی ہیں اگر دوبارہ تمہارے سامنے آ جائے تو کیا تم اس کو پہچان لوں گے بالکل پہچان لوں گا Excuse me Your Honor میں عدالت سے درخواست کرتا ہوں کہ اس کو کٹھارے میں پیش کرنے کی اجازت دی جا اجازت ہے Thank you Your Honor بتاؤ یہ کون ہے یہ تو بالکل رنگا جیسے لگ رہا ہے بالکل رنگا جیسا ہے رنگا تو نہیں ہے نہیں نہیں یہ ہی رنگا ہے یہ ہی رنگا ہے یہ ہی رنگا ہے تو اب وہ دیکھو بتاؤ یہ کون ہے یہ رنگا ہے Excuse me پہلے تم نے کہا کہ وہ رنگا ہے کلتی ہو گئی سر لیکن یہ ہی رنگا ہے یہ ہی رنگا ہے تو پھر وہ کون ہے اب بتاؤ ان تینوں میں سے رنگا کون ہے سارے سر یہ دونوں رنگا نہیں اصلی رنگا یہ ہی ہے یہ بھی رنگا ہے وہ بھی رنگا ہے وہ بھی رنگا ہے جو داڑی موچ بڑھا لے وہ رنگا ہے Excuse Me Your Honor میرے بال بھی گھونگرا لے ہیں میں بھی داڑی موچ بڑھا لوں تو میں بھی رنگا ہوں Excuse Me Mr. راجو اصل بات تو یہ ہے کہ تم نے رنگا کو دیکھا ہی نہیں تم وہی کہہ رہے ہو جو انسپیکٹر نے تم کو سکھایا ہے تمہارا چھوٹ پکڑا گیا تمہاری چوری پکڑی گئی Excuse Me Your Honor موسیقی ایک چھوٹے سے ماسوم بچے کو اول جانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ بچہ یہاں گواہ ہی دینے آیا ہے ایکزیمنیشن نہیں مسٹر گھاسوالہ گواہ کی امر کا خیال کرتے ہوئے اپنے سوالات ذرا قائدے اور نرمی سے پوچھئے Excuse Me Your Honor Excuse Me راجو بیٹے ان تینوں میں سے اصلی رنگا کون ہے بتا سکتے ہو ہاں یاد آیا کیا جس کے انگلی میں خوبڑی والی انگوٹی ہوگی وہی اصلی رنگا ہے انہیں اپنے ہاتھ دکھانے کے لئے کہیے اوکے ایکسکیوز میں تینوں رنگاؤں اپنے اپنے ہاتھ دکھائیے اپنے ہاتھ دکھائیے تاجیب کی بات اور اس سے بھی بڑھ کر تاجیب کی بات تو یہ ہے یور اونر کہ یہ ان کا گواہ اصلی رنگا کو پہچان نہیں پا رہا ایکسکیوز میں یور اونر کس لیے میں عدالت سے درخواست کرتا ہوں کہ صرف شک کی بنیاد پر میرے موقع کو سزا نہ دیتے ہوئے عدالت رنگا کو بے قصور قرار دے اور اسے رہا کر دے ایکسکیوز می یور اونر ملزم رنگا جسے ڈکیٹی اور قتل کرنے والوں کے ساتھ ہونے کے شک میں گریفتار کر کے اس عدالت میں پیش کیا گیا ہے لیکن پروسیکیوشن اس کے خلاف کوئی ٹھوز ثبوت پیش نہیں کر سکا اور پروسیکیوشن نے جو ایک واحد گواہ پیش کیا ہے وہ بھی رنگا کو ٹھیک طرح سے پہچان نہیں سکا اس لیے عدالت اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ رنگا کو محض شک کی بنیاد پر گریفتار کیا گیا ہے اس لیے عدالت رنگا کو بے قصور مانتے ہوئے اس مقدمے سے بری کر دی گواہ سبوت اگر عدالتوں میں کانون صرف گواہوں اور سبوتوں کے بل پر فیصلہ کرتے رہیں گے تو کورٹ کے کٹیرے میں ناٹک چلتے رہیں گے مجرم کھلے ہم جرم کرتے رہیں گے تو پھر پولیس کی ضرورت کیا ہے یہ عدالت کا فائنا چاہ یہ کیا ہو رہا ہے تم کو کیا ہو گیا ہے اکیلے میں کیوں بر بڑھا رہے ہو میرا سرمت پھرا اما میرے سینے میں آگ لگی ہوئی ہے اور تم کہہ رہی ہو کہ میں بڑھا رہا ہوں تو اس کے لیے مجھ پہ کیوں بگڑتے ہو تم پر کیا میں ساری دنیا پر بگڑ رہا ہوں میں نے اپنی جان کی بازی لگا کر اس گنڈے بدماش کو گرفتار کیا اسے عدالت میں پیش کیا لیکن اس چالباز وکیل نے عدالت کے کمرے کو سٹیج بنا کر ڈراما کیا کانون کے شبت کو اور اس کے دعو پیش سے کھیل کر اس مجھم کو ساپ بچا کر لے گیا لانت بھیجوں اس پر تمہاری نوکری ایسی ہے ایسے لوگوں سے صبح شام تمہارا واسطہ پڑے گا چھوڑا نہ انہیں چھوڑ دوں انہیں چھوڑ دوں جو ہر روز سوسائیڈی کا نقصان کر رہے ہیں یہ زہریلے سامپ ہے اما اور تم کہتے ہو کہ میں انہیں چھوڑ کر خاموش بیٹھ جاؤں اچھا بابا مد بیٹھوں خاموش پہلے کافی تو پیلو مد بیٹھوں خاموش مد بیٹھوں خاموش مد بیٹھوں خاموش موسیقی 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 شکریہ 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 دیدیدیدی اپکی کار بہت اچھی ہے شکریہ موسیقی اس کے پاس اپنے کھلونے نہیں ہے کیا جو رہا چل دیکھ آدم نے اسے کھلو نہ دیا یہ اٹھا کر گھر لے آئی آپ نے تو میرے لئے بیجا تھا میں نے کس نے کہا تم سے وہ اقلی انکل ہے جیپ والے انکل ہے یہ سب کیا ہے اگر اگر ایک پال بھی تیر ہو گئی ہوتی تو ہم سب کے ٹکڑے ہو گئے ہوتے پتہ نہیں وہ کون سالیم ہے جو میری بچے کی جان لینا چاہتا ہے سنیئے میں پنکی کو اس کے سکول چھوڑ کر آتی ہوں ٹھیک چلو چلو بیٹو بائی لڈی بائی تھیرون ما آو بیٹا باہر آجائی اری اس کے سکول کو دیر ہو رہی ہے یہ سکول نہیں جائی آو کیوں صرف یہ ہی نہیں تم بھی کہیں نہیں جاؤگی آرے لیکن میں دیکھو ما میں کسی کام سے باہر جا رہا ہوں جبتک میں واپس نہ لوٹوں تم دروازہ اندر سے بندی رکھنا اور تب تک مت کھولنا جبتک تمہیں یقین ہو جائے کہ وہ کچھ جان پیچانوالا ہے یا میں ہوں ٹھیک ہے چلو جاؤ موسیقی 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 کون کون ہے موسیقی کون ہے مانو مند دروازہ کھلو میرے تو جان ہی نکل گئی تھی تم مجھے اس طرح ڈرائیا مت کرو میں نے کہا ڈرائیا تمہیں ڈرائیا نہیں تو اور کیا ابھی ابھی باہر گئے تھے اور فوراں واپس آگئے اور جور جور سے گھنٹی بجائے جا رہے ہو ایسا لگا جیسے کوئی بم لیے باہر کھڑا ہے میں ترمازہ کھولوں گی اور وہ اندر پھیک دے گا اوما میرا بھی تم دونوں کو اکیلے چھوڑ کر جانے کو جی نہیں چاہا شیطان میں میں کسی کسی خیال پیدا ہونے لگے اور میں فوراں گھرا کر واپس لوٹ آیا پینکی کہا ہے پینکی ابھی تو یہی تھی پینکی 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 کہا ہو بیٹا پینکی پینکی کہا گئی پتہ نہیں کہا چلی گئے مینکی 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 مجھے جر لگ رہا ہے کہیں وہ لوگ تو میری بچی کو اٹھا کر نہیں لے گئے کل کھلوڑے میں بم لگا کر میری بچی کو مارنا چاہتے تھے آج آج میری بچی کو اٹھا کر لے گئے میری بچی کا کیا ہوگا اما پلیز دیرے رکھو سب ٹھیک ہو جائے گا میری جان لے لے میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دے مگر میری بچی کو چھوڑ دے اما پلیز میری بچی لا دو میری بچی لا دو پنکی 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 بدماش تو یہاں چپی بیٹھی ہے اور ہم تجھے دھون دھون کر تھک گئے دیکھا تم دونوں کو کیسے فسایا بدماش پنکی انسپیکٹر بچ گیا ابارے پلان کی تو مین پنکی 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 کیا ہوا بجی کیا ہوا کچھ نہیں کوئی سپنا دیکھ رہے تھے کیا ہاں سپنا ہی تو دیکھ رہا تھا لیکن جو سپنے میں دیکھا وہ اخیقت میں نہیں دیکھنا چاہتا یہ کیا کہہ رہا ہوں تم ٹھیک کہہ رہا ہوں میں اپنے فرض کے خاتر اپنی بلی دے سکتا ہوں لیکن تم دونوں کی بلی نہیں دے سکتا کلی ڈیڈی کے پاس فام پر جائیں گے چاہتا ہوں ٹیپنی بنچر ہو گئی ہے ذہا ٹھیک کر دو اچھی بات مامے مجھے چاکلیٹ چاہیے چاکلیٹ یہاں کہا چاکلیٹ ملے گی کوئی دکان بھی تو نہیں ہے مامے پلیس مجھے چاکلیٹ چاہیے مامے پلیس مجھے چاکلیٹ چاہیے اچھا اچھا ٹھیک ہے رو مت سنی بھائی صاحب یہاں قریب میں کوئی چاکلیٹ وغیرہ کی دکان ہے یہاں تو نہیں آگے ایک دکان ہے سنی یہاں نزدیک میں ایک دکان ہے میں پنکی کے لئے چاکلیٹ لے کر ابھی آتی ہوں جلدی آنا سنو دو فائل سٹار دے نا موسیقی ٹھیک ٹھیک نے کیاب مسلم کیاب کیاب ہم 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 م ہم 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 تمہاری مسکرار تو اس چوکلیٹ سے زیادہ میٹھی ہے موسیقی کیا کہ دا؟ روئے ڈیلی وہ زندگی کھورے جلیو موسیقی جن سے ان کو فائدہ ہوتا ہے ان کا بھی خون کر دیتے ہیں جن سے نہیں ہوتا ان کا بھی جب تک میں انہیں ختم نہیں کر دیتا تو میں یہی رہنا ہوگا ویجے ٹھیک کہتا ہے بیٹی میدانے جنگ میں لڑنے والے بہادر کا دل پتھر کا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ میں رہنے والی بیوی کا پیار اسے موم بنا دیتا ہے اسے جانے دے جاو ویجے ویجے ہو کر واپس آنا تینکیو ڈیڈی بائی موسیقی 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 مو دو! چاردو بو جي! چاردو! چاردو! پیش! میرے دو چرد! من دو چردو! کارد!! میرے دو بو جي! اممہ اممہ ڈیڈی ڈیڈی اممہ ڈیڈی 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 مجھے مری چندہ مد کرو مجھے کچھ نہیں ہوگا وہ شیطان لوگ اممہ اور پنکی کو اٹھا کر لے گئے ان کا پیچھا کرو انہیں بچالو بیٹا جاؤ جاؤ تم نے کچھ نہیں بگاڑا جانی تمہارے اس وردی والے پتی نے بگاڑا ہے اس مخملی کبوتر سے انہیں کہا تھا کہ شیروں کے موں میں گردن ڈال کے چھونچ مارنے کی کوشش نہ کریں ورنہ گردن کٹ جائے گی مگر وہ کبوتر نہیں مانا اگر وہ ہمیں پکڑ لے گا تو سرکار اس کو کیا دے گی تو فیتے وہ ہم دیتے ہیں تمہارے خون میں انگلیاں ڈبا کر اس کے بازو پر خود لگا دیتے ہیں ٹائم کامل لولی پاپ ورنہ تمہارے خون میں تمہاری لٹی ہوئی عزت کا بھی رنگ مل رہا دیتا شیر پڑ دیا چاہیے شیر پڑ دیا بڑے آ رہی ہے ٹرین بڑے آ رہا ٹرین ٹی آ رہا ٹرین 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 مجھے back it will be it will be it will be so موسیقی موسیقی بس بیٹے بس میں جانتا ہوں تمہیں دل پر وہ زخم ہے جس کا دنیا میں کوئی علاج نہیں وہ آگ لگی ہے جو زندگی بار آنسو بہانے سے بھی نہیں پوچھ سکتی میں جانتا ہوں تم ان شیطانوں کو ختم کر کے لوگوں کو سکھ دینا چاہتے تھے لیکن اس کے بدلے میں تمہارا اپنے ہی سکھ لٹ گیا یہی زندگی کا حصول ہے بیٹے اس چتہ کی آگ میں آنسو بہانے کے بجائے اس کی آگ کو دل میں انتقام بنا کر تم ان بدماشوں کی تلاش میں نکل پڑو جاؤ ان شیطانوں اور مجرموں کو جلا کر رکھ دو جنہیں تمہارا گھر اجاڑا ہے آج سے تمہاری زندگی کا ایک ہی مقصد ہے انتقام انتقام ہاں بیٹے انتقام موسیقی 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 موسیقا 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 ایم چکرہ کیا چاہیئے صاحب دو انڈے لیکے آ موسیقی 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 مجھے مار کے کیا ملے گا ساپ ساپ گوڈ بلیسیو ساپ گوڈ بلیسیو نہیں ساپ ایسا مطکروں مجھے مار کے کیا ملے گا ساپ گوڈ بلیسیو ساپ گوڈ بلیسیو میری جان بخشنی آپ نے دب آپ کی درک کی ہو نہیں موسیقی ہلو بلیس ٹیشن مجھے صرف اتنا بتانا تھا کہ بامبی پونہ روڈ پر پنول سے دس کلومیٹر آگے ایک پیپل کا پیڑ ہے اس سے ایک آدمی لٹک رہا ہے ذرا جا کر دیکھئے کہ وہ زندہ ہے یا مر گیا سر ایک بات میری سمجھ میں نہیں آتی وہ آدمی تھا کون جس نے اسی پیڑ پر لٹکایا ہوگا ارے چوکھٹ رام جی اگر یہ معلوم ہوتا کہ اسے پیڑ سے کس نے لٹکایا ہے تو انسپیکٹر صاحب نے ابھی تک اسے گرفتار نکل لیا ہوتا سر اپ اے پڑا ہو گیا چلو سب لوگ چلو 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 میرے نام کی ایسی کی تیسی کرنے والے تیری ایسی کی تیسی 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 تونی ہم قسم کھاتے ہیں جب تک اس انسپیکٹر کے خون سے تیرے قبر پر چھوئے شڑکاو نہ کر دیں ہم پہ زندگی ایک حریش و آرام حرام ہے موسیقا 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 موسیقی 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 سر میرے خیال میں یہ لاش مر چوتی ہے بے وقوف جب آدمی مر جاتا ہے تب ہی اسے لاش کرتا ہے سر آپ جب کبھی کبھی چوتے ہیں تو بالکل لاش جیسے دکھائی دیتے ہیں مو بند کرو میرے خیال میں جس نے بھی یہ خون کیا ہے پڑے ہی اتمنان کے ساتھ کیا ہے آرام کے ساتھ دارو پی ہے آرام کے ساتھ تگریٹ پی ہے اور آرام کے ساتھ خون کر دارو پی ہے مستر بھرات دیکھ دا فٹوگرام انگلیوں کے نشان پیروں کے نشان سب یہی ثابت کرتے ہیں کہ قاتل صرف ٹونی ہی ہے آپ کیا بھکواس کرتے ہیں ٹونی فانسی کا فندہ لگا کر مر چکا ہے ہم لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے اسے دفن کیا ہے وہ قتل کیسے کر سکتا ہے آپ ٹھیک کہتے ہیں سر اس کی قبر پر پھٹکا مار کر مٹی میں نے ہی ڈلوائی تھی یہ سنئے وہ مر چکا ہے دفن کر دیا گیا ہے تو قبر پھار کر باہر نکلاؤ چلو 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 جلدی کرو ہریہ پھریہ میں پر ٹھائم نہیں ہے اگر مجھے خود سا آگیا میں تمہاری قبر کھوڑ کر خود بھوڑ جاؤں گا سر مجھے یہ مردہ بہتی فورٹونٹی لگتا ہے دن بھر مٹی کی نیچے پڑا رہتا ہے اور رات کو کمبل کی طرح مٹی کو ہٹا کر باہر نکلتا ہے خون کرتا ہے واپس جاتا ہے مٹی کے قبر پر لیٹ کر کمبل کی طرح مٹی کو اوڑ کر سو جاتا ہے سڑا فیر اگر کے پٹھے یہ اکل کی بات تمہاری خوپری میں کیسے آگئی کیوں کیوں کی اکل کی بات آسکتی ہے صرف میری خوپری میں یا اسپیکٹر صاحب کی یہ کیسے ہو سکتا ہے ٹونی ہمارا پڑا ہے اور قتل کے جگہ اس کے انگلیوں کے نشان اور اس کے جوتوں کے نشان پائے جاتے ہیں ہالٹس بس پر کیا ہوا چھوٹے بڑے اس چونک انسپیکٹر ویجن ہے جگو کا بھی خون کر دیا ہے اور اب ہماری تلاش میں نکل پڑا ہے میں اس اسپیکٹر کے بچے کو زندہ جلا کر خواہ کر دوں گا نہیں بڑے ہڑڑے نہیں چھوٹے کے ہوتے یہ کام تم کو نہیں کرنا چاہیے میں میں آج اس حرام کے پلے کو ختم کر دوں گا اس کے خون کا چھڑکا ٹونی کی قبر پہ کر کے میں لوٹوں گا خودتے گا ہے کے پی parody یسaktے ہی roum roum ہہ� ہہ дух 八 موسیقی 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 ناییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی موسیقی 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 تو نے میرے دین ساتھیوں کا خون کیا ہے ماں اے تیر خون سے پنی پیاس بجھاؤں گا موسیقی موسیقی جانی یہ کیا کر رہا ہوں جانی یہ کیا ہے میں اپنی غلطی کی معافی مانگتا ہوں میں تمہارے پیار پڑتا ہوں میری بیوی بھی اسی طرح رو رو کر تجھ سے اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہی تھی مانگ رہی تھی وہ گڑ گڑ آ رہی تھی اور تو اس کی موت پر ہس رہا تھا کمی نے کہہ کے لگا رہا تھا آج بھی ہز لگا کہہ کے اپنی موت پر میں جانی یہ یہ کیا ہے دیکھ دیکھ تیری موت کتنی تیزی سے تیری طرف آ رہی ہے بہت تیزی آ رہی ہے اب تو مر اور میں کہہ کے لگا میری 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 بھائی میری بھائی میری بھائی میری ماں میری باپ میرا بڑا میری بھائی 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 ہے ہے یہ ان چاروں کا خوال تم نے کیا ہے یا سر میں نے ان چاروں کے گنے گار شریر سے ان کی گندی آتما نکال کر انہیں موت کے حوالے کر دیا میں ہی ان کا قاتل ہوں لیکن آپ کو تاجب ہو رہا ہوگا کہ اگر میں ان کا قاتل ہوں تو قتل کی جگہ پر ٹونی کی انگلیوں کی نشان کیسے پائے گئے میں نے ٹونی کی قبر کھوٹ کر اس کی ہتیلیاں کاٹ لی تھی اس کے جودے نکال کر خود پہن لیے اس کی ہتیلی کی خال نکال کر اپنی تستانوں پر چڑھا لیے تھے اس لیے ہر جگہ جہاں میرا ہاتھ لگتا ٹونی کی انگلیوں کی نشان بن جاتے جہاں میں جاتا ٹونی کے قدموں کی چھاپ بن جاتی اور اس طرح میں نے اس کے تینوں ساتھیوں کا خون کر دیا لیکن کیا تم جانتے ہو کہ قانون تمہیں اس جرم کی کتنی سخت صدا دے گا سزا میں اگر چاہوں تو قانون مجھے سزا دے ہی نہیں سکتا کیونکہ قانون کے پاس میرے خلاف نہ کوئی ثبوت ہے نہ کوئی گواہ میں اگر چاہوں تو ساری عمر آزادی کی زندگی گزار سکتا ہوں لیکن میں قانون کی نوکری سے بھلے ہی الگ ہو گیا ہوں مگر میں قانون کا غدار نہیں ہوں میں انصاف کو دھوگا دے کر زندہ نہیں رہنا چاہتا ویسے بھی اب اس زندگی میں رہ کیا گیا میں اپنا جرم قبول کرتے ہوئے ہر سزا بھگتنے کے لئے تیار ہوں دی آجی صاحب بھگہ موسیقی کرے ہے پھر بھی راج دے کیے بندھی یہ ہے پٹی آنکھ پہ کہ جھوٹ سچی نظر نہ آئے یہ ہو رہا ہے آج دے کیوں آنکھیں بھری ہے اور ہت کری ہے ہم کا ملا یہ انا موسیقی موسیقی موسیقی